ہم ابھی کالام سے نکلے ہیں اور ہمیں گلو وارٹر اور رسے میں بڑی ایک زبردست ڈیویلپنٹ نظر آئی ہے اور ہم یونگسٹرز اسی لئے پی ٹی ای کو کیوں سپورٹ کرتے ہیں کہ آج سے دو سال پہلے یہاں پہ یہ جسٹ ایک دریاہ بہرہا تھا اور اس سے یوز نہیں کیا جا رہا تھا اور خان صاحب کا بڑا زبردست کی ایک ویجن ہے کہ انہوں نے اسی دریاہ کے پانی کو یہاں سے موڑ کے اور ایک چھوٹا سا ڈیم بنایا ہے جس سے پورے کالام میں اب جو ہے وہ الیکٹرسٹی دی جا رہی ہے اور یہ آپ دیکھیں یہاں سے یہ دریاہ ہے اور اس کا یہاں سے انہوں نے رسطہ الگ کیا ہے اور یہاں سے یہ گھومتا ہوا اس ڈیم میں آ رہا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں میں یہ یہ انہوں نے بھی ہمیں بتایا کہ جو گرمیوں کا سیزن ہوتا ہے تو یہ ڈیم ٹکل رہے ہوتا ہے کیونکہ گرشاں پکل رہے ہوتے ہیں تو اس وقت یہاں میں کمپلیٹ پانی بانی ہوتا ہے اچھلی میں فردریس میں تھوڑا سا اڈیشن کروں یہ ران آف ریور کے اوپر ڈیم ہے جو کہ پانی کے فلو کے ساتھ بڈلی باندی ہے کیونکہ وارٹر ہے ایڈر پر ہے اور اس میں یہ ہے کہ جیسے پانی فلو کر رہا ہے اور فلو کرنے کے ساتھ ہی اس کو بڈلی بنائی جا رہی ہے کیونکہ پانی کو سنورج یہاں کرنا ضرور نہیں ہے کیونکہ پانی کافی ہے ابھی ہماری جیپ کے ڈرائیور نے میں بتایا کہ اس سے پہلے اس ایریا میں الیکٹرسٹی نہیں تھی جو قریبی گاؤں ہیں تو یہ جو ہے اب پورے کلام کو یہاں سے الیکٹرسٹی جو ہے پروائیڈ ہو رہی ہے تو اس طرح کی جب پروگرسیف کام ہوں گے تو یقیناً لوگ جو ہے پھر ایسی پارٹیز کو اور ایسے پولیٹیشنز کو سپورٹ کریں گے ہمارا مقصد یہاں پہ ملک کی ڈیولیمنٹ ہے کہ جو بھی ملک کی ڈیولیمنٹ کے لیے اچھا کام کریں گے ہم انہیں سپورٹ کریں گے اور یہ آپ لوگوں کو دکھانے کا مقصد بھی ہی ہے کہ آپ لوگ دیکھیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی کے پی کے میں کیا کام ہو رہا ہے تو اس طرح کی چھوٹے چھوٹے کام جو ہیں یہ آم آبادی کے لیے یہاں پہ دہات ہیں اور پہاڑوں کے اوپر گھر ہیں وہاں تک الیکٹرسٹی پہنچانا ایک بہت بڑا پرابلم ہے تو یہ اس معاملے میں بہت بڑا سٹیپ ہے ہم آپ کو مزید دکھاتے ہیں یہ یہاں پہ آگے تربائن بغیرہ لگی ہوئی ہیں تو ہمیں بڑا ہم نے فرس ٹائم یہ دیکھا تو بڑے ہم امپریس ہوئے یہ پانی کو ڈاوٹ کر کے ایک کھوٹی سی نہر گزاری گئی ہے جو کہ پانی اپنے فلو کے ساتھ لیچے جا رہا ہے اور مہت سے اپنے فلو کے ساتھ لیچے جا رہا ہے اور مہت سے اپنے فلو کے ساتھ لیچے جا رہا ہے کہ یہاں پاکستان کی چیپیس نیٹ پہ ہی دیکھا پہ بڑیویس ہو رہی ہے اور یہ ایسی بی سیو ڈیم ہے یہاں پہ پورے کٹیسی کے اندرل سیل کھوٹ ہوئے جہاں پہ لوکل آبازی کو ڈیریکٹ بڑیویس کر کے ان کی گھڑے تک مچھا گئی ہے دور پہ بھی یونٹ بڑیویس یہاں پہ دی جارہی ہے جو کہ پورے فک کے سامنے کہیں بھی نہیں ہے یہاں بڑی دورپنٹ ایک سفاہ کا قرچہ ہے ایک تائم کا قرچہ ہے اور پھر اس کو آپ نیچر رسورس کو آپ کیسے یوز کھاکے اس کو کیسے پروڈکٹر بنا 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 پر میں سب دوستوں سے یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگوں میں اس چیز کی انہیں پتہ چلے کہ ڈیولیپنٹ کا کام ان علاقوں میں کتنا ضروری ہے اور ہم اس دریاغ سے اس کا جو فلو ہے اس کی سپیڈ سے کتنا ہم کام لے سکتے ہیں اور مزید کتنی یہاں پہ جو ہے وہ الیکٹری سٹی پیدا کی جا سکتی ہے تینکیو سو مچ ویڈیو ضرور شیئر کی جائے تینکیو